سیف سٹی ٹی وی پاکستان امریکن لاؤ انفورسمنٹ سوسائٹی میں شامل پولیس افسران کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ چوبیس رکنی وفن میں نیو یورک پولیس دیپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دینے والے پاکستانی نیاد افسران شامل پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں پچھتر ہزار نو سو اٹالیس ایم اجنسی کالز موصول ہوئی پانچ ہزار تین سو تیس کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ ستاون ہزار آٹھ سو چوون کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک آوانین کی خلاف فرضی پر چار ہزار نو سو چورانویں الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے نو سو اٹھائیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف میاں والی پولیس کی کاروائیاں جاری تھانا کندیا پولیس ٹیم نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے دو ملزمان دھر لیے اسلحہ برامت مقدمات بھی درج بھکر پولیس کی طرف سے اپنوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری تھانا سٹی پولیس ٹیم نے پانچ سالہ امیزہ نامی گمشدہ بچی کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا والدین کی جانب سے بروقت کاروائی اور تعاون پر بھکر پولیس کا شکریہ ڈاکٹر اسمان انور کے پولیس جوانوں کی صحت اور علاج موالجے کے لیے فنڈز جاری آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیر کے لیے گیران لاکھ روپے جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ویلفیر برانچ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیر کے لیے ہر ممکن رلیف راہم کر رہی ہے کونسٹیبل محمد علی کو ساڑھے تین لاکھ روپے ہیڈ کونسٹیبل محمد آفتاب کو اڑھائی لاکھ روپے اے ایس آئی امجد نصیر کو دو لاکھ روپے کونسٹیبل محمد حاشم کو ایک لاکھ روپے اے ایس آئی امیر علی اور کونسٹیبل محمد یکو کو علاج موالجے کے لیے فیکس ایک لاکھ روپے دیئے گئے سیف سٹیز اتھارٹی کے زیرے احتمام یونیورسٹی آف لاہور میں ورچول وومن پولیس ٹیشن، کرائم سٹاپر سرویس اور وومن سیفٹی ایپ بارے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار کا حال دیکھئے اس خصوصی ریپورٹ میں اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں انیورسٹی آف لاہور میں جہاں پہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے ایک سیمینار منقعت کیا گیا ہے جو سیمینار میں کرائم سٹاپر سرویس، ورچول وومن پولیس ٹیشن اور وومن سیفٹی ایپ کے بارے میں آگاہی دی جاری ہے تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں سیمینار میں تین طرح سے انفارمیشن آپ دے سکتے ہیں ون فائیو کال کے ذریعے ڈریکٹ ورچول وومن پولیس ٹیشن میں چیٹ کے ذریعے ورچول وومن پولیس ٹیشن ہلپ کرنے کو موجود ہے crime stoppers where every citizen can report crime anonymously ہم نے ایک session arrange کروایا ہے پنجاب safe city authority کی جانب سے for the students of LBS جس میں ان کا main aim تھا number one is your crime stopper services number two is your women safety app and number three is your virtual women police stations ایک نیو جو ہے ایک سرویسیز وومن کے لیے ہمیں پروائیڈ کی ہے ورچول وومن پولیس ٹیشن اور اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہم اپنے گھر بیٹھ کے ہم لوگ کمپلین اپنی فائل کر سکتے ہیں ورچول وومن پولیس ٹیشن جس کے اندر آپ کوئی بھی جو خاتون ہے وہ وون فائف پہ کال کر کے دو کا نمبر ڈائل کر کے اپنا کوئی بھی ریپورٹ کر سکتی ہے crime which she is facing جب آپ وون فائف پہ کال کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ ٹو پریس کریں گے تو آپ ایک فیبل ڈائریکٹری کے پاس جائیں گے جو آپ سے بات کریں گے پنجاب سیف سیٹیز خواتین کے لیے محفوظ محول کی فراہمی اور ذمہ دار شہریوں کے تعاون سے جرائم کے خاتمے میں مصروف عمل ہے کیامرامین لیاقت بشیر کے ساتھ زبیر شارک سیف سیٹی ٹی وی لاہور نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے وفد نے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ کیا وفد میں پاکستانی امریکن لاو انفورسمنٹ سوسائٹی کے چوبیس ممبران شریک تھے وفد میں شریک پاکستانی نیو یارک پولیس میں نمائی خدمات سر انجام دے رہے ہیں نیو یارک سیٹی پولیس آفیسرز کے وفد کو آپریشن کمانڈر شفیق احمد نے سیف سیٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی وفد کو جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے استعمال اور سیکیورٹی داروں کے تعاون بارے بتایا گیا وفد کو پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیس ٹیشن کی سروس بارے بریفنگ دی گئی امریکن پولیس کے وفد کو پکار ون فائیو ایمرجنسی کال سینٹر ون فائیو پینک بٹن وومن سیفٹی ایپ لائیو چیٹ فیچر بارے بتایا گیا لاہور بھر میں پچاس سے زائد مقامات پر سی ایم مریم نواز فری وائی فائی سروس بارے بھی بریفنگ دی گئی جنوبی ایشیا میں پہلی بار لاہور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انیس ٹریفک خلاف فرضیوں پر چلان بارے بھی بتایا گیا اختتام پر پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی اور نیو یارک پولیس کے مابین یادگاری شیڈز کا تبادلہ کیا گیا پاکستان امریکن لائن فورسمنٹ سوسائیٹی میں شامل پولیس افسران نے سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ کیا چوبیس رکنی وفت میں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دینے والے پاکستانی نیاد افسران شامل تھے اڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب سلطان احمد چودری نے پاکستانی امریکن پولیس افسران سے ملاقات کی امریکی وفت کو پنجاب پولیس کی ورکنگ، انفراسٹرکچر، سپیشلائز فورسز، اپریشنل طریقہ کار بارے اگاہی دی گئی پنجاب پولیس کی جدید ٹرانسفارمیشن، کمیونٹی پولیسنگ پروجیکٹس، دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جاری اپریشنز بارے اگاہ کیا گیا ملاقات کے اختتام پر اڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے وفت کے سربراہ کو روایتی شیلڈ پیش کی جبکہ صدر پاکستان امریکن لا انفورسمنٹ سوسائیٹی روحیل احمد ملک نے اڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو سوسائیٹی کی طرف سے سوینیرز اور بیجز پیش کی ہے محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے؟ جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس اٹھاسی ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالیٹی انڈیکس بانوے پنجاب یونیورسٹی نوے اور سیف سیٹیز اتھارٹی میں پچاسی ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر میں کل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کھوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیچز